آج 10 جون 2018 اور اتوار کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں جس کے اندر آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے حرم میں خودکشی کرنے والے پاکستانی کی ویڈیو اور تصاویر جاری حرم مکی شریف میں خودکشی کرنے والے پاکستانی تارک کی ویڈیو اور تصاویر جاری کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز شاہ کے بعد اور تراوی سے پہلے مطاف کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے یہ پاکستانی تارک وطن تھا اس کی عمر 35 سال بتائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق مکہ گورنیٹ نے کہا ہے کہ آج جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص نے مطاف کی بالائی منزل سے چھلانگ لگائی جس کے باعث اس کی پسلیاں اور جسم کی مختلف ہڈیاں ٹوٹ گئیں حرم مکی شریف میں موجود حلال اعمر کی ٹیموں نے اسے ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کے بعد اجیاد ہسپتال منتقل کیا تاہم وہاں وہ جانبار نہ ہو زکا اور انتقال کر گیا گورنیٹ نے کہا ہے کہ خودکشی کرنے والا پاکستانی تارک ہے اس نے مطاف کی بالائی منزل میں موجود لوہے کی رکاوٹ کو عبور کیا اور نیچے کود گیا نیچے گرنے سے کوئی دوسرا ظاہر زخمی نہیں ہوا متعلقہ ادارے خودکشی کا سباب اور مزید معلومات کے لیے تفتیش کر رہے ہیں پاکستانی معذور شہری کو اہلکار نے حجر اسود کا بوسہ دلا دیا اللہ تعالیٰ کب کس کی کیسے سن لے کوئی نہیں بتا سکتا پاکستان سے آئے ایک معذور شہری کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح حجر اسود کو بوسہ دے سکے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس قسم کی آرزو کی تکمیل صحت مند انسانوں کے لیے بھی بہت مشکل نظر آتی ہے پاکستانی معذور نے جو ویلچئر پر تواف کر رہا تھا امید بھری نگاہوں سے سیکیورٹی اہلکار کی طرف دیکھا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے پاکستانی معذور کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے پر معامور کر دیا سیکیورٹی اہلکار آگے بڑھا اس نے پاکستانی معذور کو ویلچئر سے اٹھایا حجر اسود کے قریب لے گیا اور اسے بوسہ دلا کر اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ جیسے خود اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا ہو ظاہرین یہ منظر دیکھ کر محضوظ ہوتے رہے ان میں سے نہ جانے کس کس نے سیکیورٹی اہلکار کو بھی دل کی گہرائیوں سے دعاوں کی سوغات پیش کی ہوں گی جدہ کے سلام مال میں آگ لگ گئی جانی نقصان نہیں ہوا جدہ کے سلام شاپنگ مال میں آگ لگ گئی محکمہ شہری دفاع نے آتشددگی پر کابو پا لیا آتشددگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ جمعہ کو جدہ اولڈ ائرپورٹ علاقہ میں واقعہ سلام مال میں آگ لگ گئی تھی آتشددگی کے باعث سات افراد پھنس گئے تھے جنہیں باعفاظت نکال لیا گیا آتشددگی کی وجہ مال کا جنریٹر تھا جو گرم ہو گیا تھا بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے تین افراد لفٹ میں پھنس گئے جبکہ چار افراد ایک دکان میں پھنس گئے جس کے برکی دروازے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے شہری دفاع کی متعدد ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا اوپیک نے ایرانی درخواست مسترد کر دی باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اوپیک نے ماہ روان کے اجلاس میں ایران پر آئید کی جانے والی پابندیوں کا مسئلہ اوپیک اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی ایرانی درخواست مسترد کر دی ایرانی وزیر پیٹرولیم نے اپنے امراتی ہم منصب کے نام خط بھیجا تھا ان دونوں امرات ہی اوپیک کی قیادت کر رہا ہے ایرانی وزیر نے درخواست کی تھی کہ اوپیک اپنے منشور کی دفع دو کے مطابق امریکی پابندیوں کے خلاف ایران سے تعاون کرے امرات نے ایرانی ہم منصب کی درخواست کو اوپیک اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کرنے سے معذرت کر لی معروف زمانہ متنازہ فلم میسج عید پر سعودی سینما گھروں میں الرسالہ فلم تیار کرنے والی عالمی کمپنی نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کی منظوری سے میسج فلم عید الفطر کے موقع پر سعودی عرب کے سینما گھروں میں پیش کی جائے گی جی سی سی ممالک 1976 سے اس فلم پر پابندی آئد کی ہوئے تھے کوئیت اب بھی اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ میسج فلم اس کے سینما گھروں میں نہیں دکھائی جا سکتی عالمی فلمساز کمپنی نے توجہ دلائی کہ مصطفی علاقاد کی تیار کردہ فلم پر سعودی عرب نے اس بار بڑی جلدی منظوری دے دی کمپنی نے اس بات پر دلی مسارت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بڑا دیرینہ خواب تھا جو پورا ہو رہا ہے ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان فٹبال ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے کریملن کے ترجمان ویم تری بیسکوف نے بتایا کہ سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے اور وہ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب اور سعودی عرب اور روس کے درمیان ہونے والا میچ دیکھیں گے عرب قومی ٹیموں کی تاریخ میں سعودی عرب کی قومی ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ کا افتتاح کرے گی چودہ جون کو ماسکو کے اسٹیڈیم میں روس کی سرزمین میں سعودی قومی ٹیم شرکت کرے گی غیر میاری افتار پیکٹ فروخت کرنے والے گیارہ اشیائی گرفتار مقام کرما کی اجیاد پولیس نے غیر قانونی طریقے سے کچن چلانے والے گیارہ غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا یہ لوگ النقاسہ محلے میں زائد علمیاد مچھلیوں اور مرگیوں کا گوشت بھی زخیرہ کیے ہوئے تھے موتمرین کو افتار پیکٹ تیار کر کے فروخت کر رہے تھے پولیس نے بورچی خانے کا سارا سامان خوراک پیکٹ اور نقابل استعمال چار ٹن گوشت ضبط کر لیا غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کر کے پوچھ گج شروع کر دی بورچی خانہ ایک احاتے میں قائم کیا گیا تھا مکہ پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل فاد الاسیمی نے بتایا کہ بورچی خانہ چلانے والے ایشی آئی تھے غیر قانونی طریقے سے مقیم تھے انہیں افتار تیار کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا سمارٹ آلات ری چارج کرتے وقت استعمال نہ کریں سٹینڈرڈ آرگنائزیشن سعودی سٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے ایک بار پھر پوری قوت سے خبردار کیا ہے کہ سمارٹ آلات جن میں موبائل فین سمارٹ واچز اور اس طرح کے ٹیبلٹس وغیرہ شامل ہیں ری چارج کرتے وقت استعمال نہ کیا جائیں انسانی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں آرگنائزیشن نے ٹوٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر انتباہ جاری کیا کہ کوئی بھی شخص موبائل چارج کرتے وقت استعمال نہ کرے سمارٹ آلات کا ایسی صورت میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور ان کے پھٹنے کا کوئی امکان ہوتا ہے مقامی شہری نے یوٹیوب پر ایک کلپ جاری کیا ہے جس میں اس نے توجہ دلائی کہ ہم لوگ سہری کر رہے تھے کہ اچانک جلنے کی بدبو آئی پتا چلا کہ موبائل چارج ہو رہا تھا اور اسی دوران اس کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اسی لاکھ موتمرین نے جدہ ائرپورٹ استعمال کیا اس سال عمرہ موسم کے آغاز سے لے کر اکیس رمضان چودہ سو انتالیس ہجری تک تیریاسی لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو چورانوے موتمرین نے آمدو رفت کے لیے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کو استعمال کیا جدہ ائرپورٹ نے رپورٹ جاری کر کے واضح کیا کہ کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ سے چالیس لاکھ اناسی ہزار پانچ سو پچاس موتمر ارض مقدس آئے اور بیالیس لاکھ ستاسٹھ ہزار تین سو چوالیس یہاں سے واپس گئے آنے اور جانے والی پروازوں کی تعداد چھبیس ہزار ایک سو چودہ تھی سراطل عبیدہ گاڑی گرنے پر ایک ہلاک دو زخمی سراطل عبیدہ میں اقبال جو سے گاڑی کھڑ میں گر گئی ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہو گئے اسیر ریجر میں میکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد العاسمی نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر ہماری ٹیم جائے وکوعہ پہنچی معاینے سے پتا چلا کہ گاڑی جس پر تین سعودی سوار تھے اقبال جو کی بلندی سے ایک سو اسی میٹر گیرے کھڑ میں گر گئی موقع پر ہی ایک شہری جہاں باہک ہو گیا تھا جبکہ دو زخمی ہو گئے تھے گاڑی میں پھنسے ہوئے تھے جس سے انہیں بمشکل نکالا گیا ان میں سے ایک کے زخم گہرے اور دوسرے کے درمیانے درجے کے ہیں خارجی ڈرائیونگ لیسنس کی تبدیلی جمعیرات تک جاری سعودی میکمہ ٹرافک نے واضح کیا ہے کہ خارجی لائسنس کی جگہ سعودی ڈرائیونگ لیسنس کے اجراء کا سلسلہ آئندہ جمعیرات تک جاری رکھا جائے گا جن خواتین کے پاس باہر کے ڈرائیونگ لیسنس ہوں وہ پہلی فرصت میں میکمہ ٹرافک سے رجوع کر کے ان کی جگہ سعودی ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر لیں جی تو دوستو یہ تھا آج دس جون بروز اتوار کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیا کیجئے اگر چینل کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو وہ بھی دیا کیجئے اور جن نئے دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ایم جیج سٹوڈیو کی طرف سے مل سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ